سب سے پہلے میں ڈاکٹرز نرسیز اور یہ پیرہ میڈیکل سٹاف جس طریقے سے وہ خدمت ادا کر رہے ہیں عوم کی عوام کی ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح پولیس کیلئے شہودہ پیکج ہے فوج کے لئے شہودہ پیکج ہے ان کے لئے بھی ایسا پیکج لانا چاہیے جناب سپیکر کرونا سے پہلے بھی اس ملک کے جو معیشی آلات تھے وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارا روپیئر ڈی ویلی ہو چکا تھا اور جو منی بجٹ جو تین آئے اور جس طریقے سے عوام کے کندوں پہ یہ ٹیکسز کا جو بوجھ لائے گیا جناب سپیکر اس بوجھ سے ہمارا میڈل کلاس غربت کے اس کنارے پہ گیا جہاں بڑی مشکل سے وہ وہاں سے نکلے تھے جناب سپیکر کاروبار رک گیا اور ہمارا تاجر برادری جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوئے جناب سپیکر اور اسی طرح جو وعدے کیے گئے الیکشن سے پہلے خاص کر نوکریوں کا کہ ایک کروڑ نوکریہ ہم دیں گے جناب سپیکر نوکریہ تو نہیں ملے لیکن بے روزگاری میں اضافہ ہوا لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا اور اسی طرح جو گھر بنانے کے جو وعدے تھے لوگوں کے گھر تو نہیں بنائے گئے لیکن گرائے بہت ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر جب یہ بجٹ آیا تو عوام کو امید تھی کیونکہ کرونا کی وجہ سے بڑے مشکلات میں تھے عوام وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بجٹ عوامی بجٹ ہوگا کسان کا بجٹ ہوگا مزدور کا بجٹ ہوگا تنخیدار کا بجٹ ہوگا لیکن بدکیسمتی سے جب ہم نے بجٹ کی تقریر سنے تو یہ نامہ میں کسان کا بجٹ نظر آیا نہ مزدور کا بجٹ نظر آیا نہ تنخیدار کا بجٹ نظر آیا بلکہ ایمیف کا بجٹ تھا جو پچھلے سال بھی پیش کیا گیا جناب سپیکر یہاں پر یہ لگڈاؤن کی وجہ سے جو ہماری تاجر برادری ہے جس طرح وہ متاثر ہوئے ہیں خاص کر وہ تاجر جو قرائے کی جگہوں پہ اپنا کربار کرتے ہیں جن پہ قرائے جمع ہوئے ہیں انہوں کا روزگار بنتا اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آگے اپنا کاروبار آگے نہیں لے کے جا سکتے تو حکومت سے گزارش ہے کہ ایسے قرائے کے لیے جو ان پہ جمع ہے ان کے لیے سپیشل پیکیج کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار آگے لے کے جا سکے اور اسی طرح جو ہمارا مزدور طبقہ ہے دیاری مزدور ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا پیکیج لائے جائے احساس پروگرام میں تو پیسے تقسیم ہو رہا ہے لیکن اس میں وہ مزدور تو نہیں ہے کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہے جو اس کے حق دار نہیں جناب سپیکر اور اسی طرح اور سیس پاکستانی جس طرح متاثر ہوئے ہیں اور مشکلات میں ہیں میں سمجھتے ہوں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ ساری ایمبیسیوں کے دروازے ان کے لیے بند ہے جناب سپیکر وہ تو بڑی اہمیت رکھتے ہیں دوسرے ملک میں کماتے ہیں اور اپنے ملک میں یہ پیسے بیجتے ہیں اور اس میں ہمارے ملک ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ایمبیسیوں کے دروازے ان کے لیے بند ہے اور جس طریقے سے ان کو یہاں بلایا گیا اور مہنگے قرائے پہ جو وہ آئے اور یہاں پہ جو کورنٹائن کیے گئے چودہ دن کے لیے وہ بڑے مشکل میں تھے ہم سے رابطہ میں تھے اور وہ جو تکلیفے تھی وہ بیان کرتے تھے تو ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ قرائےوں میں بھی ریلیف دیا جائے جو آنے والے لوگ ہیں وزیراعظم صاحب نے تو اعلان کیا ہے سپیشل فلائٹس کا بھی کہ ہم ان کو سپیشل فلائٹس کے طرح لائیں گے تو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہ قرائےوں میں ان کو ریلیف دیا جائے تاکہ وہ آسانی سے اپنے وطن آ سکے جی جناب سپیکر میں اگر جنوبی ازلا اور میرے حلقے زلہ بنو این اے ترٹی فائف کی اگر بات کروں تو یہ حلقہ ملک کا سب سے بڑا حلقہ ہے آبادی کے لحاظ سے جس کی آبادی بارہ لاکھ ستہ سٹھ ازار ہے اور یہاں سے میں واحد میں نہیں ہوں چار ایم پی ایز بھی ہے جرنل الیکشن میں جناب وزیر آزم نیازی صاحب یہاں سے ایم اے نے منتخب ہوئے پھر میوالی کی سیٹ اپنے پاس رکھی اور میرے بنو کی سیٹ کو چھوڑا جس طریقے سے وہ وہاں سے منتخب ہوئے تھے اس پہ میں کچھ نہیں کہوں گا صرف یہ کہوں گا کہ وہ زلہ بنو کے عوام کا منڈیٹ نہیں تھا وہ زلہ بنو کے عوام کا منڈیٹ نہیں تھا اور اس بات کا ثبوت یہ تھا کہ دو مہینے بعد میں وہاں سے تین تیس ہزار کیلیٹ سے جیتا اور میں شکر گزاروں اپنے زلہ بنو کے عوام کا جناب سپیکر عوام کو بڑی امید تھی کہ وزیر آزم تو انہیں تو ہلکے کو چھوڑا ہے لیکن وہ نظر ضرور رکھیں گے اس ہلکے پہ کیونکہ یہاں سے وہ منتخب ہوئے تھے تو بدقسمتی سے اس ہلکے میں اور جنوبی ازلام جو پچھلی حکومت میں جو منظور شدہ سکیمے تھی اس کو نہ صرف روکا ان کے پیسے بھی واپس کیے جس میں پہلے نمبر پہ ہمیرے بنو انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بات تھی جس میں میاں صاحب کی حکومت نے کیبنٹ نے منظوری بھی دی اور اس پہ کام بھی شروع ہوا فیزیبلیٹی وغیرہ سب کچھ ہو گئی ساری انو سی بیز مل گئی لیکن بدقسمتی سے جب یہ حکومت آئی نہ صرف بنو ائرپورٹ پہ کام رکھا اور اس کے جو پیسے تھے وہ بھی واپس ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں جناب سپیکر کہ بنو انٹرنیشنل ائرپورٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے دفاعی لحاظ سے بھی اور پشاور ائرپورٹ چونکہ ایک واحد ائرپورٹ ہے خیبر پختنخواہ کا جس پہ بڑا لوڈ ہے اور سکسٹی جو سیونٹی پرسنٹ پیسینجر جو ہے آٹرین دی ہاؤس اور سوشل ڈسینسنگ چی ویپ صاحب آپ چی ویپ ہیں اور آپ اگر رولز کو فالو نہیں کریں گے اسو بی کو فالو نہیں کریں گے اگر کچھری کرنی ہے تو لابی میں چلے جائیں تینکیو جی دورانی صاحب تو بنو انٹرنیشنل ائرپورٹ پشاور ائرپورٹ پہ بہت رش ہے بہت لوڈ ہے کیونکہ صوبے کا واحد ائرپورٹ ہے تو جب پیشلی حکومت میں اس کی منظوری دی گئی آباؤٹ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ پیسینجر جو ہے وہ ہمارے جنوبی ازلا پانچ ازلا ہے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ان یہاں کے ہیں اور جناب سپیکر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ائرپورٹ سے افغانستان کو بھی بڑا فائدہ تھا کیونکہ بورڈر کے ساتھ ہے تو ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ یہ زیادی میرے حلقے کے ساتھ جنوبی ازلا کے عوام کے ساتھ نہ کی جائے اور بنو ائرپورٹ پہ کام شروع کیا جائے اور اس کو مکمل کیا جائے اور اسی طرح جناب سپیکر موٹر لے فرم حکلا ٹو ڈیائی خان ہمیں امید ہے کہ یہ جون میں مکمل ہوگا جو نظر نہیں آرہا ہمیں تو سپیک کی پارلیمانی کمیٹی میں بتایا گیا تھا کہ یہ جون میں مکمل ہوگا اس پہ کام شروع ہے یہاں سے ایک اس آخر ایک لنک روڈ تھا جو بنو لنک روڈ تک ہے اباؤٹ ترٹی فائف کلومیٹر یہ روڈ ہے اور جناب سپیکر وائنڈ اپ کریں جی بس وائنڈ کرتے جی تینک جو میں تو ترٹی فائف کلومیٹر کی روڈ ہے اور یہ روڈ بڑی اہمیت رکھتی ہے لنک روڈ ہے جو سینٹرل ایشیا کنٹریز کے لیے افوانستان رہشیا تاجکستان ان کے لیے بڑا نزدیک ہے اور یہ سب سے شارٹس روڈ ہے گوادر تک ان سینٹرل ایشیا کنٹریز کے لیے میں آپ کو جناب سپیکر بتاتا چلوں کہ میرے حلقے میں یہ این اے چین سائن بورڈ بھی لگائے گئے ہیں جہاں سے ماسکو چار آزار آٹھ سو پچاسی کلومیٹر ہے تاشکن جو ہے اس باکستان کا وہ چودہ سو چورتر کلومیٹر ہے اور کابل دو سو ستتر کلومیٹر ہے سب سے شارٹس روٹ سپیکر کے لیے تو ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سال تو یہ پی ایس ڈی پی میں اس کا نام بھی نہیں ہے اس کو بھی شامل کرے اس پہ بھی کام شروع کیا جائے کیونکہ یہ تو سپیک کا حصہ ہے اور اسی طرح ہمارے دو روڈ تا ہے جس میں انڈرز ہائیوے یہ کراچی سے یہ چترال سے لے کے گلگرد بلکستان سے لے کے پورا خیبر پختنخواہ اسی راستے سے جناب سپیکر وہ کراچی جاتے ہیں فرم کوہارڈ ٹو گمبیلا یہ پورشن صرف سنگل ہے باقی ہائیوے ڈبل ہے اس کے لیے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تینتیس عرب روپے کا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے چالیس پچاس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اور اسی طرح بنو اولڈ روڈ بھی فرم ڈومیل ٹو رنگین آباد اس کے لیے بھی جو پیسے رکھے گئے ہیں پی ایس ڈی پی میں یہ سترہ عرب روپے کا پروجیکٹ ہے اور یہ اس کے لیے چالیس کروڑ روپے ہیں جناب سپیکر تو یہ تو اگلے دس سال میں بھی مکمل نہیں ہوگا اور اسی کے ساتھ بنو بارانڈیم ابرائزنگ آف بنو بارانڈیم یہ پروجیکٹ بھی ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ اس سال پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے پانچ ٹوڑ روپے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے جنوبی ازلاق کے عوام کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں ہم وزیراعظم صاحب سے اور حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ تو منظور شدہ سکیمیں تھی ہمارے ہلکے کی اور اسی طرح ایک ہائیڈل پار سٹیشن ہے کرمگڑی کا جناب سپیکر نائنٹین ففٹی ون میں یہ تعمیر ہوا اور ابھی اس کی مشیندری جو ہے پرانی ہے ون پوائنٹ فائف میگا وارٹ تک وہ بجلیا بھی دے رہا ہے لیکن پیچھلی حکومت میں اس کی منظوری دی گئی پیسے بھی دیئے گئے لیکن بدقسمتی سے جو منتخب وزیر آزم ہے ہمارے جو ایمینے تھے جو ہلکے کو چوڑا اس کے بوجود بھی اس پروجیکٹ کو بھی رکوا دیا گیا پیسے بھی واپس کیے گئے اور جناب سپیکر بی ایس ڈی پی میں بھی اس کا نام نہیں ہے تو گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان پروجیکٹ کو شامل کیا جائے اور اسی طرح ہمارے ڈیائی خان میں چشمہ لفٹ کے نال اس کو بھی بی ایس ڈی پی سے نکالا گیا ہے جناب سپیکر آٹھ سے نو لاکھ زمین زیرے آبا سکتی ہے شکریہ جناب اور جو بہران ہے گندم کا جو بہران ہے جو گندم کا اللہ نہ کرے کئی سال بھی ہو لیکن وہ آرے ہوگا یہ اگر یہ چشمہ لفٹ کے نال بن جائے تو انشاءاللہ یہ بہران نہیں ہوگا شکریہ جی شکریہ درانی صاحب جی جناب محترم شاید احمد خان صاحب جی جی اپنا